ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم مایا انجیلاو کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے وین گریٹ ٹریز فال یعنی جب بڑے درخت گر جاتے ہیں یہ پوائم ٹوٹل فائیو سٹینزاز پر کنسسٹڈ ہے لیکن تمام سٹینزاز میں لائنز کی سٹرنٹ ایکول نہیں ہے اور اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹرنٹ ہے فیفٹی یہ بیسیکلی ایک میٹافوریکل پوائم ہے جس میں پوائیٹس نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب بڑے لوگ اس سوسائٹی سے چلے جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرے رہ جانے والوں پر کیا اثر پڑتا ہے اب ہم آتے ہیں اس پوائم کے ٹیکسٹ کی جانب پوائیٹس کہتی ہے جب بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں تو اس سے جو پہاڑیوں کے اوپر پتھر پڑے ہوتے ہیں وہ بھی کپ کپا جاتے ہیں یعنی بڑے لوگوں کی ڈیتھ سے چھوٹے لوگوں پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جو شیر ہیں وہ بھی لمبی گھاس میں چھپ جاتے ہیں لمبی گھاس میں پناہ تلاش کرتے ہیں اور حتیٰ کے ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور وہ بھی پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر فضول میں گھومتے پھٹتے ہیں جب جنگلات میں بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی خاموشی غالب آ جاتی ہے اور ان کے حواس پر خوف غالب آ جاتا ہے جب عظیم روحیں رخصت ہو جاتی ہیں فوت ہو جاتی ہیں تو ہمارے ارد گرد کی جو فضاء ہے وہ بہت ہی ہلکی ہو جاتی ہے اور بنجر اور غیر ذرخیز ہو جاتی ہے تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بہت ہی مختصر دیکھتی ہیں اور جتنا کہ وہ دیکھتی ہیں وہ بھی بہت ہی تکلیف دے قسم کی صفائی کے ساتھ دیکھتی ہیں یعنی ہماری آنکھیں بہت ہی مدن قسم کا دیکھتی ہیں اور جب وہ اپنے ارد گرد کا محول دیکھتی ہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جن لوگوں کو وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور میمری ہماری یاداشت سیڈنلی شاپنڈ اچانک تیز ہو جاتی ہے اگزامنز اور وہ مشاہدہ کرتی ہے گراس آن کائنڈ ورڈز انسیڈ اور وہ ان الفاظ کو قطر کر بیان کرتی ہے جو کہ کبھی کسی نے کہے ہی نہیں تھے پرومیسٹ واکس وہ پیدل چلنا جس کا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا نیور ٹیکن وہ کبھی بھی رونما نہیں ہو سکا یعنی ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ چلیں گے لیکن وہ رخصت ہو گئے اس لیے ہم وہ وعدہ پورا نہ کر سکے ہم ان کے ساتھ نہ چل سکے جب عظیم روحیں رخصت ہو جاتی ہیں اور ہماری حقیقت جو کہ ان کے ساتھ متصل تھی ہم سے ہماری روحوں کو بھی چھین لیتی ہے یعنی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے بڑے لوگ ہی نہیں گئے بلکہ ہم بھی اپنی روحوں سے محروم ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری روحوں کا مکمل انحصار انہی پر تھا کہ وہ ہی ہماری پرورش کریں گے اور ہماری جو روحیں ہیں اب وہ سکڑ گئی ہیں کرش ہو گئی ہیں اور ان کی چمک دھمک سے ہمارے ذہن کبھی تو تخلیق پاتے ہیں کبھی تو تشکیل پاتے ہیں اور کبھی اپنی تشکیل کو کھو دیتے ہیں فال اوے اور ہم سب مکمل طور پر گر جاتے ہیں ہماری سوچ ہمارا ذہن مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے وی آر نات سو مچ میڈنڈ اور ہم اتنے پاگل نہیں ہوتے ایس ریڈیوز ٹو دیئر ان اٹریبل اگنورنس آف ڈارٹ کولڈ کیوز یعنی ہم اس حد تک پاگل نہیں ہوتے ہماری نہ حاصل ہونے والی جو جہالت ہے وہ بلکل ایک تاریخ تھنڈے غار کی ماند ہو جائے یعنی ہمارے جو ذہن ہیں وہ غاروں کی طرح بلکل تھنڈے اور سرد ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو جہالت ہے وہ ان اٹینبل نہ رہے اور نہ ہی ہم بہت زیادہ پاگل ہوں یعنی پھر بھی ہم اپنے آپ پر کابو پانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اور جب عظیم لوگوں کی روحیں آفٹر اپیریڈ پیس بلومز ایک عرصے کے بعد امن ہر جگہ کھل جاتا ہے سلولی آہستگی سے اور ہمیشہ بے قائدگی کے ساتھ جب امن و سکون ہر طرف پھیل جاتا ہے اور ان کے جانے سے جو خلا بچ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک برکی آرام دے قسم کی جنبش کے ساتھ فل ہونا شروع ہو رہتا ہے یعنی ان کی کمی آہستہ آہستہ پوری ہونا شروع ہو رہتی ہے ایک بجلی کیسی جنبش کے ساتھ ہمارے احساسات واپس آ جاتے ہیں یعنی ہم اپنے ہوش و حواس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں یعنی ہمارے احساسات ہمارے ساتھ یہ سرگوشی کرتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ قائم تھے وہ یہاں موجود تھے لیکن ہم ان سے بہتر ہو سکتے ہیں چونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے یعنی ایک وقت تھا ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ موجود تھے اب وہ اگرچہ نہیں رہے اس کا ہمیں دکھ تو بہت ہے لیکن جیسے ہی ہمارے حواس بحال ہوتے ہیں وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ محنت کریں اور ان سے بہتر ہونے کی کوشش کریں اس پوائم کا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی لٹراری ٹرمز یا فگر آف پیٹ کی جانب سب سے پہلے تو یہ پوائم ایک فری ورس ہے یعنی اس میں نہ تو کوئی میٹر یوز کیا گیا ہے اور نہ ہی رائم سکیم یوز کی گئی ہے نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے تو گیو ہیومن ٹریٹس یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت اطاع کرنا جیسا کہ اس پوائم کی فرس ٹو لائنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پہلی لائن میں اس نے ٹریز کو پرسونیفائی کیا ہے اور سیکنڈ لائن میں اس نے راکس کو یعنی پتھروں کو پرسونیفائی کیا ہے نیکسٹ ہے میٹافر میٹافر کا مطلب ہے کسی کوالٹی کی بیس پر کسی چیز کو اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈیکلیئر کر دینا جیسا کہ لائن نمبر ون میں گریٹ ٹریز جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے بزرگوں کا میٹافر ہے نیکسٹ ہے انجیمنٹ انجیمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹینڈنگ ڈویلپ ہو جائے تو ایسی لائن کو انڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں اس کے بریکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹینڈنگ ڈویلپ نہ ہو بلکہ اس کے لئے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رانہ آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹکنیک کو انجیمنٹ کہتے ہیں اس پوائن کی لائن نمبر تھری ایک رانہ آن لائن ہے جس میں پوائٹس کہتی ہے لائنز ہنکر ڈاؤن یعنی جو شیر ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں گٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اب وہ کہاں بیٹھتے ہیں وہ لائن نمبر فور میں بیان کرتی ہے انٹال گراسیز یعنی لمبی لمبی گھاس میں نیکسٹ ہے اپیسٹروفی اپیسٹروفی کا مطلب ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ پر اختتام پذیر ہونا جیسا کہ لائن نمبر ففٹین اور سکسٹین بریفلی پر انڈ ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے کائیورا کائیورا کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی لائن میں پاس یا بریک لینے کے لئے کوئی پنکٹویشن مارک یوز کرے تو اسے کائیورا کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر ففٹین میں وی بریت کے بعد کام آئیوز کیا گیا ہے نیکسٹ ہے سینکٹیکی سینکٹیکی کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی چیز کو مکمل طور پر بیان کرنے کی بڑائے اس کے کسی آرگن یا پارٹ کا ذکر کرے تو اسے سینکٹیکی کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر سکسٹین میں آئیز کا ذکر کیا گیا ہے نیکسٹ ہے سیمیلی سیمیلی کا مطلب ہے یعنی ایک جیسی صفات کی بنیاد پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا جیسا کہ لائن نمبر 35 سے لے کر 39 تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوائٹس نے اپنے پاگلپن اور اپنی ذہنی کیفیت کا کیلز یعنی غاروں کے ساتھ موازنہ کیا ہے اس کے بعد اس پوائن کی لائن نمبر 48 اور 50 ان تینوں میں they existed کے ورڈز ریپیٹ کیے گئے ہیں اور لائن نمبر 49 میں we can be کو ریپیٹ کیا گیا ہے الیٹریشن کا مطلب ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter or sound یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی عرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر 9 میں small silence یہ دونوں ورڈز اس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر 15 میں breathe لائن نمبر 41 میں period piece نیکسٹ ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر 9 میں small recoil ان دونوں ورڈز میں L letter use ہوا ہے جو کہ consonant letter ہے اس کے علاوہ پویٹس نے کچھ images بھی use کیے ہیں جیسا کہ great trees rocks hills lines tall grasses elephants forests eyes caves اس کے علاوہ پویٹس نے اپنی statement کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ hyperbolic کی sport لی ہے یعنی بہت زیادہ exaggeration یا مبالغارائی سے کام لیا ہے end پر اگر ہم اس پویم کے theme کو دیکھیں تو اس میں بڑوں کی جو death ہے اس کا چھوٹوں پر جو اثر ہے اسے بیان کیا گیا ہے اور end پر ایک optimistic approach دی گئی ہے کہ ہمیں حمد نہیں ہارنا چاہیے بلکہ ہمیں ان سے بہتر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں پر یہ پویم ختم ہوئی مایا انجیلاو کی دیگر پویمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی intellectuals اہوینیو پر مایا انجیلاو کی پلیلسٹ کو وزٹ کریں اس کے علاوہ جن literary terms کا ذکر اس پویم میں کیا گیا ہے ان تمام terms کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر literary terms کی پلیلسٹ کو وزٹ کریں ان دونوں پلیلسٹ کا لنک نیچے description box میں موجود ہے thank you for attending this lecture